تو جس کے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہے صحابہ کرام کا بغض ہے اس کو تو ہر چیز الٹی نظر آئے گی حضرت معاویہ بھی برے لگیں گے اس کو جس کو بغض نہیں ہے وہ کہے گا بھئی سیدنا معاویہ اور سیدنا علی کا سیاسی اختلاف تھا حضرت معاویہ حضرت علی کے خلاف بغاوت پہ نہیں آئے تھے بغاوت یہ ہوتی ہے کہ عوام ریاست پہ حملہ کرے باغی لوگ ریاست پہ حملہ کریں حملہ میں پہل سیدنا علی نے کی تھی حضرت معاویہ نے تھوڑی کی تھی انہوں نے تو اپنا دفاع کیا ہے ادھر والے ادھر والوں سے لڑ رہے ہیں آپس میں بندے مر رہے ہیں بتا ان میں سے حق پہ کون ہے جنگ جمل میں ادھر بھی صحابی ہیں ادھر بھی صحابی ہیں نہروان میں ادھر بھی صحابی ہیں خالد بن ولید بھی صحابی کہہ رہے ہو مالک بن نویرہ کو بھی صحابی کہہ رہے ہو ایک قتل کر رہا ہے ایک قتل ہو رہا ہے ایک مدینے سے نکار رہا ہے ایک مدینے سے نکر رہا ہے دونوں رضی اللہ کیسے صحابہ کی عزت ہے اطاعت نہیں اہلِ بیعت کی صرف عزت نہیں سکولرز ایسے ہیں جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو ایک آنکھ بند کر کے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کے فیور میں جا رہی ہیں جو ان کے اگیس جا رہی ہیں وہاں سے آنکھ کیا کر لیتے ہیں بند اب جس کو صحابہ کا بغض ہے ہسٹری جب وہ پڑھے گا یا لوگوں کے سامنے بیان کرے گا تو وہ وہ چیزیں لے کر آئے گا جس سے ان کی شان میں کمی آ رہی ہو وہ تمام چیزیں جس سے ان کی شان میں کی ویلیو بڑھ رہی ہو اس کو وہ اگنور کرتا رہے گا تو یہ ہوتا ہے غزوہ اہد میں دیکھ لو نا غزوہ اہد میں صحابہ کرام کو شکست ہوئی اب اگر آپ صحابہ کے بغض کا عینق لگا کے غزوہ اہد کا مطالعہ کرو گے صحابہ کے بغض کا عینق لگا کے اچھا برابری کیے جا رہے ہیں برابری کیے جا رہے ہیں نہیں جی ہم صحابہ کو اہلِ بیعت کے برابر لے کے آئیں گے ایک سو بیس کی سپیڈ میں آ رہا ہے مولوی نا 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 جی ہم نے صحابہ کو اہلِ بیعت کے برابر لے کے آنا ہے وہ سیدھا کاغذ لاکے باپ کی قبروں پر رکھے جا رہے ہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اندر حالت کیا ہو رہی ہے ہم تیری مذہبی بدماشی چلنے نہیں دیں گے